جملہ اسمیہ گزشتہ سبق میں ہم نے جملہ اسمیہ کی ترکیب شروع کی تھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جملہ اسمیہ اور ایک ہوتا ہے جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ جو ہے وہ جملہ جس کا پہلا جز اسم ہو جملہ فعلیہ جس کا پہلا جز فعل ہو اور پھر جملہ اسمیہ کی ترکیب ہم نے شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتایا کہ جملہ اسمیہ میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے مبتدہ اور ایک ہے خبر آسان لفظوں میں مبتدہ اسے کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اور جو بات کی جائے اس کو خبر کہتے ہیں جس کے بارے میں بات کی جائے اسے مبتدہ اور جو بات کی جائے اسے خبر کہتے ہیں زیدن قائمن میں نے کس کے بارے میں بات کی زید کے بارے میں تو زید ہے مبتدہ اور کیا بات کی کہ وہ کھڑا ہے تو یہ قائمن ہے خبر آپ اپنے کلام میں بھی غور کر لیں آپ جب بھی بات کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہیں اور ایک آگے جو بات آپ کرتے ہیں تو جو بھی چیز جس کے بارے میں بات کی جائے وہ ہوتی ہے مبتدہ اور جو بات کی جائے وہ ہوتی ہے خبر جملہ اسمیاں میں اور مبتدہ بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع رفع رفع ہمیشہ مرفو ہوتی ہے جیسے ہی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چل جائے کہ یہ مبتدہ ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات فوراں پتا چل گئی کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع پڑنا ہے توجہ ہے اس پر رفع پڑنا ہے اور جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں آپ کو پتا چلے کہ یہ خبر ہے تو ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس پر بھی رفع پڑنا ہے تو مبتدہ بھی کیا ہوگا مرفو خبر بھی کیا ہوگی مرفو دیکھو کچھ چیزیں ہیں جن سے اعراب کا پتہ چلتا ہے کچھ چیزیں ہیں جن سے اعراب کا پتہ نہیں چلتا میں کہوں ضمیر کوئی اعراب کا پتہ نہیں چلتا کیونکہ ضمیر مرفو بھی ہو سکتی ہے منصوب بھی مجرور میں کہوں اس میں اشارہ کچھ پتہ نہیں چل رہا اعراب کا کیونکہ اس میں اشارہ مرفو بھی ہو سکتا ہے منصوب بھی اور مجرور اور اسی طرح میں کہوں مثلا اس میں موصول تو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ مرفوع ہے منصوب ہے یا مجرور کیونکہ اس میں موصول پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جر بھی آ سکتا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو نحو کی کتابوں میں وہ آپ کو بتلاتے ہیں کہ یہ ہیں مرفوعات یہ ہیں منصوبات اور یہ ہیں مجرورات ان میں سے جب کوئی چیز آ جائے تو اس کے ساتھ ہی اعراب کا بھی پتہ چل جاتا ہے مثلا میں نے آپ کو بتا دیا مبتدہ بھی کیا ہوتا ہے مرفوع خبر بھی کیا ہوتی ہے مرفوع اب جیسے ہی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی ایک اور بات بھی پتہ چل گئے کہ اس پر کیا پڑنا ہے رفع چاہے وہ ضمیر ہو چاہے وہ اس میں اشارہ ہو چاہے اس میں موصول ہو چاہے کسی کا نام ہو کچھ بھی وہاں پر آ رہا ہو جو مبتدہ ہے اس پر کیا پڑیں گے رفع پڑیں گے اور جو خبر ہوگی اس کی جگہ پر جو بھی لفظ آ رہا ہے اس پر بھی کیا پڑیں گے رفع پڑیں گے بات سمجھ میں آ گئے تو مبتدہ بھی مرفوع خبر بھی مرفوع تو جیسے ہی ایک لفظ کے بارے میں آپ کو پتہ چلے یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی کیا پتہ چل جاتا ہے کہ مرفوع ہے جیسے ہی ایک لفظ کے بارے میں پتہ چلے یہ خبر ہے تو کیا پتہ چلتا ہے یہ مرفوع ہے اور پھر میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ رفع نصب اور جر یہ تین تین قسم پر ہیں یہ رفع نصب یا جر جو بھی اعراب ہو وہ یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا بلکہ اس سے پہلے میں نے ایک اور بات بتائی تھی کہ مبتدہ میں اصل یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو مبتدہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے معرفہ ہوتا ہے اور خبر خبر نکیرہ ہوتی ہے ہاں کبھی کبھار مبتدہ نکیرہ بھی آ جاتا ہے لیکن وہ خاص جگہیں ہیں خاص شرطیں ہیں انہی کے ساتھ آئے گا اور کبھی کبھار خبر بھی معرفہ آ جاتی ہے تو مبتدہ میں اصل کیا ہے اس کو کیا ہونا چاہیے معرفہ اور خبر میں اصل کیا ہے کہ وہ کیا ہو نکیرہ ہو معرفہ اور نکرہ کی آپ کو پہچان ہونی چاہیے تو معرفہ میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ سات چیزیں ہیں لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ معرفہ کہتے کسے ہیں اور نکرہ کہتے کسے ہیں معرفہ معرفت سے ہے معرفت کا کیا معنی پہچان جس کی آپ کو پہچان ہو متقلم اور جو مخاطب ہے متقلم بات کرنے والا مخاطب جو سامنے ہے جس سے بات کی جا رہی ہے یہ ان دونوں میں کوئی ایک چیز متعین ہے متقلم جب اس کو ذکر کرتا ہے تو مخاطب سمجھ جاتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو اس کو کہیں گے معرفہ اور اگر اس کو پتا نہیں چلتا تو اس کو کیا کہیں گے نکرہ تو آسان لفظوں میں معرفہ وہ ہے جس کی آپ کو پہچان ہو اور نکرہ وہ ہے جس کی آپ کو پہچان نہ ہو میں آپ سے کہتا ہوں جانی رجلن امسی کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا جانی رجلن امسی امسی گزشتہ کل کل میرے پاس ایک آدمی آیا تھا آپ کو پتا چلا کون آیا تھا نہیں آپ کو نہ اس کے نام کا پتا نہ اس کی شکل و صورت کا پتا نہ اس کے کپڑوں کا پتا نہ اور کسی چیز کا پتا تو یہ ہے نکرہ اس لئے میں نکرہ لیا جانی رجلن رجلن کیونکہ آپ کو اس آدمی کی پہچان نہیں ہے ہاں اس کے بجائے مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے زید میں جیسے ہی زید کہتا ہوں فوراً آپ کے ذہن میں ایک شخص کی صورت آگئی یا نہیں آگئی جس کو آپ پہچانتے ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتا ہے آپ اپنے کسی ساتھی کا نام لے کر دوسرے سے ذکر کرتے ہیں دوسرے کے ذہن میں فوراً پہچان آ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس کی بات کر رہا ہے اس کی بات کر رہا ہے تو دیکھو معرفہ کس سے ہے معرفت سے معرفہ کسے کہیں گے جس کی آپ کو پہچان ہو اور اگر ایک چیز کو ذکر کیا جائے اور آپ کو اس کی پہچان نہ ہو تو سمجھ جائیں وہ نکرہ ہے نکرہ ہے اب مبتدہ میں اصل ہے معرفہ ہونا اور خبر میں اصل ہے نکرہ ہونا تو آپ کو معرفہ نکرہ کی پہچان ہونی چاہیے یہ بار بار میں تقرار کرواؤں گا آپ نے ان کو زبانی یاد کرنا ہے بھئی ہر وقت آپ کے ذہن میں ہوں کہ معرفہ کون کون سے ہیں تو وہ ساتھ تھے نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو علم نمبر تین اسمہ اشارہ نمبر چار اسمہ موصولہ نمبر پانچ معرفہ بانیدہ نمبر چھے معرفہ بالفلام اور نمبر سات جو ان میں سے کسی کی طرح مضاف ہو علاوہ معرفہ بانیدہ کے معرفہ بانیدہ ہماری بحث سے خارج ہے کیونکہ ہم مبتدہ خبر کی بحث کر رہے ہیں لہذا اس کو بے شک بار بار ذکر بھی نہ کریں تو اس کے ساتھ بنتے ہیں ساتھ اس کے بغیر کتنے بنتے ہیں چھے تو ساتھویں قسم یہ ہے جو پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو ساتھویں قسم کونسی پڑی ان میں سے ان میں سے کتنے مراد ہیں پانچ ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو چھٹا تو معرفہ بانیدہ تھا اس کو ہم نے نکال دیا ان پانچ یعنی ضمیر کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے یا علم کی طرف مضاف ہو جائے یا اس میں اشارہ کی طرف مضاف ہو جائے یا اس میں موصول کی طرف مضاف ہو جائے یا معرف باللام کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے غلام نکرہ ہے لیکن اس کی اضافت کر دو ہا زمیر کی طرف غلاموہو اب یہ کیا بن گیا معرفہ غلاموہو اس کا غلام زید کا غلام جیسی میں نے کہا زید کا غلام آپ اس کو جانتے ہیں مثلا زید کو بھی جانتے ہیں زید کے غلام کو بھی تو جیسی میں کہوں گا زید کا غلام آج آیا تھا آپ فوراں سمجھ گئے کہ کس کی بات ہو رہی ہے تو کسی زمیر کی طرف جو اسم مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بنتا ہے معرفہ اسی طرح علم کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے مثلا غلامو زیدین غلامو دیکھو بے شک آپ نے زید کے غلام کو نہ بھی دیکھا ہو لیکن غلامو زیدین سے آپ سمجھ گئے کی نہیں سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے زید کے غلام کی بات ہو رہی ہے عمر یا بکر کے غلام کی بات نہیں ہو رہی اسی طرح اس میں اشارہ کی طرف کوئی مضاف ہو غلام حازہ اس آدمی کا غلام اس میں موصول کی طرف مضاف ہو جائے غلام اللذی زاربا کا اس شخص کا غلام جس نے آپ کی پٹائی کی تھی اور اسی طرح غلام الرجولی اس آدمی کا غلام دیکھو اس سب میں غلام کا لفظ کیا بن گیا ہے معرفہ بن گیا ہے تو جو بھی اسم جو بھی نکرہ جب کسی معرفہ کی طرف مضاف ہو جائے تو وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ بن جاتا ہے تو معرفہ کسے کہتے ہیں جس کی آپ کو پہچان ہو اور جس کی پہچان نہ ہو وہ کیا ہے نکرہ ہے اب طلبہ کا عموماً بڑی مشکل پیش آتی ہے کہ کوئی اسم آتا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ بھئی معرفہ کی قسمیں آپ کو یاد ہو گئیں کوئی اسم آجا فوراں اس کو دیکھو یہ ضمیر تو نہیں یہ عالم تو نہیں کسی کا نام تو نہیں یہ اس میں اشارہ تو نہیں یہ اس میں موصول تو نہیں یہ معرف بلام تو نہیں اس پر علیف لام تو نہیں یا ان میں سے کسی کی طرح مضاف تو نہیں یہ پانچ چیزیں آپ نے اس پر فوراں لاغو کی دیکھا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے یہ تو سمجھ جائیں یہ کیا ہے نکرہ ہے نکرہ ہے تو لہذا آپ کو یہ معرفہ کی قسمیں یاد ہونی چاہیں اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ اعراب تین قسم پر ہے رفع نصب اور جر اور پھر ان میں سے ہر ایک تین تین قسم پر ہے یا تو یہ رفع نصب یا جر یا یہ لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا محلن جو اعراب آتا ہے یاد رکھنا وہ مبنی میں آتا ہے وہ کس میں آتا ہے ہاں تو یہ محلن اعراب کس میں آتا ہے مبنی میں اور یہ لفظن اور تقدیرن معرب میں آئے گا اعراب کتنی قسم پر تین قسم پر چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو یا جر یا تو وہ لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن محلن کس میں آئے گا مبنی میں اور لفظن اور تقدیرن کس میں آئے گا معرب میں زبان سے دہراؤ بھئی زبان سے دہراؤ بھئی میں تقرار کروا رہا ہوں زبان سے دہراؤ گے تو چیز یاد ہوگی تو یا لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا یا محلن ہوگا محلن کس میں مبنی میں اور لفظاں اور تقدیراں کس میں معرب میں ہوگا تو اب آپ کو مبنی کی پہچان ہونی چاہیے تو میں نے آپ کو مبنیات بھی لکھوائے تھے کہ مبنیات آٹھ ہیں نمبر ایک تمام ضمیریں نمبر دو اسمائے اشارہ نمبر تین اسمائے موصولہ نمبر چار کچھ مرکبات ہیں نمبر پانچ اسوات ہیں کچھ بھئی کچھ اسوات ہیں آوازیں ہیں اور اس کے بعد نمبر چھے کچھ ظروف ہیں بھئی جیسے عیزہ وغیرہ اور نمبر سات اسمائے افعال ہیں اسمائے افعال اور نمبر آٹھ کنایات ہیں بھئی کام اور کازہ یہ آٹھ مبنیات ہیں یہ آپ کو ہر وقت یاد ہونے چاہیے اور خاص طور پر ان میں سے پہلے تین تو ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں اس کا تو آپ نے بہت لحاظ رکھنا ہے تمام ضمیریں اسمائے اشارہ اور اسمائے موصولہ یہ تین تو جگہ جگہ آئیں گے اور یہ جیسے ہی کوئی ضمیر آئے آپ سمجھ جائیں اس کا اعراب کیا آئے گا محلن اس میں اشارہ ہو تو اعراب کیسے ہوگا محلن اور اس میں موصول ہو تو اعراب محلن ہوگا یعنی چاہے رفع ہو نصب ہو یا جر تو ان کا اعراب محلن آئے گا میں نے بتلایا تھا بھئی محلن کا کیا معنی محل جگہ کو کہتے ہیں یعنی یہ جگہ تو مثلا مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوح ہوتا ہے مرفوح ہوتا ہے لہذا مثلا میں ایک جملہ بناتا ہوں ہازا رجل یہ آدمی ہے ہازا کیا ہے ہازا مبتدہ اور رجل کیا ہے خبر ہے اور ہازا کیا بن رہا ہے مبتدہ اور مبتدہ کیا ہوتا ہے مرفوح اتنا تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہازا بھی مرفوح ہے رجل بھی اب ان میں سے ہر ایک میں غور کر لو کہ یہ ہازا پر کونسا رفع آئے گا لیکن کونسا رفع لفظا تقدیرا یا محلن آپ نے غور کیا تو سب سے پہلے جب بھی کوئی عیسیم آئے پہلے یہ دیکھو کہ یہ معرفہ ہے یا نکیرہ اور ساتھ کی یہ مبنی ہے یا مورب ہے تو آپ نے ہازا میں غور کیا تو پتا چلا یہ مبنی ہے یہ اس میں اشارہ ہے جیسے ہی مبنی ہونے کا پتا چلا ساتھ ہی ایک اور بات بھی پتا چل گئی آپ کو کہ اس پر کیا پڑھنا ہے کہ اس پر رفع کونسا آئے گا محلن آئے گا محلن کا کیا مانا یعنی یہ جگہ رفع والی ہے کیونکہ یہ مبتدہ بن رہے بھئی اور مبتدہ پر کیا آتا ہے رفع لیکن یہ مبنی ہے اور مبنی تو رفع کو جگہ نہیں دیتا تو یوں کہیں گے یہ مرفو ہے محلن یہ مرفو ہے محلن مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں کیونکہ مبنی ہے بات سمجھ میں آگئے اب ہم جب ترکیب کریں گے آپ نے سب سے پہلے اعراب بتانا ہے کوئی بھی لفظہ ہے مرفو ہے منصوب ہے یا مجرور دوسری بات پھر آپ نے یہ بتانی ہے کہ لفظن ہے تقدیرن ہے یا محلن ہے اور تیسے نمبر پر پھر بتانا ہے کہ یہ ہے کیا مبتدہ ہے یا خبر ہے فائل ہے مفعول ہے کیا ہے تو ہادا رجل کیسے ترکیب کریں گے ہادا مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلن کیوں مبنی ہے اور مبتدہ آپ نے کہا مبتدہ آپ کو کیسے پتا چلا میں نے آپ کو بتایا تھا اگر آپ کے پاس دو لفظوں اور دونوں سے جملہ پورا ہو رہا ہو جملہ پورا ہو رہا ہو دونوں اسم ہیں اور دونوں سے جملہ پورا ہو رہا ہے تو ان میں سے دیکھو معرفہ کونسا ہے نکرہ کونسا ہے تو جو معرفہ ہو اس کو کیا بناو مبتدہ جو نکرہ ہو اس کو کیا بناو خبر تو عموماً مبتدہ معرفہ ہی پہلے ہوگا اور خبر بعد نہیں ہوگی تو اس کو مبتدہ بناو اور خبر لیکن غور آپ نے ضرور کرنے آنکھیں بند کر کے کہیں ترکیب نہیں کرنے خود بات کو سمجھنا ہے پھر چاہے غلطی ہو جائے وہ غلطی بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ رٹے کی طرح ترکیب کریں تو مبنی کا اعراب ہوگا محلن حازہ مبتدہ بنے تو بھی اس کا اعراب محلن مرفو ہوگا محلن اگر یہ خبر بنے تو بھی یہ مرفو ہوگا محلن یہ جو آٹھ مبنیات ہیں ان کے علاوہ جو اسماں ہیں وہ معربات ہیں وہ معرب ہیں اور معرب کا اعراب یا لفظن آتا ہے یا تقدیرن وہ سولہ قسمیں آپ نے نحمیر میں پڑی ہوں گی وہ آپ نے یاد کر لی ہیں وہ سولہ قسمیں بلکہ وہ سولہ قسمیں ہم ابھی کر لیتے ہیں بعد میں پھر آپ نے ان کو یاد کرنا ہے تقرار کرنا ہے بس یہ تین چیزیں یاد کر لیتے ہیں تین چار چیزیں آئیں گے ساری ترکیب میں ایک آپ کو معرفہ کی قسمیں یاد ہونی چاہیے ایک آپ کو یہ مبنیات یاد ہونے چاہیے ایک وہ سولہ قسمیں ہوں گی یہ اور کوئی ایک آدھ بات اگر آگے آگئی بس یہ تین چار چیزیں آپ یاد کر لیں اور پھر آپ دیکھیں آپ عبارت حل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تو جو معرف ہے اس کا اعراب یا لفظن آتا ہے یا تقدیرن آتا ہے تقدیرن بھئی اب وہ سولہ قسمیں جو ہیں ان میں آپ غور کریں بعضوں کا اعراب لفظن ہے اور بعضوں کا تقدیرن لفظن اعراب کا معنی یہ ہے کہ آپ اس اعراب پر باقاعدہ تلفز کرتے ہیں سننے والے کو سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ آپ رفع پڑ رہے ہیں یا نصب پڑ رہے ہیں یا جر مثلاً اب آپ مجھے بتائیے میں نے کیا پڑا رجولن رفع نصب یا جر جر دیکھا تلفز سے ہی آپ کو پتا چل گیا رجولن نصب دیکھا سننے سے تلفز سے ہی پتا چل گیا رجولن رفع دیکھا یہ اعراب لفظی کہلاتا ہے جس میں تلفز سے ہی دوسرے کو اعراب کا پتا چل جاتا ہے یہ اعراب کیا ہے لفظی تو یہ جو سولہ قسمیں ہیں آپ دیکھیں گے ان میں اکثر اعراب لفظی ہیں چند ایک ہیں ان کا اعراب تقدیری ہے تقدیری جیسے موسی جاء موسی رأیتو موسی مررتو بی موسی جاء موسی اس میں لفظ موسی فائل بن رہا ہے رأیتو موسی اس میں لفظ موسی مفعول بن رہا ہے مررتو بی موسی یہ با جارہ لفظ موسیٰ پر داخل ہے تو یہ تینوں حالتیں ہیں اور ایک میں یہ مرفوع ہے ایک میں منصوب ہے ایک میں مجرور لیکن تلفز سے نہیں پتا چل رہا جاء موسیٰ رأی تو موسیٰ مرر تو بھی موسیٰ تلفز سے پتا نہیں چل رہا تو یہ اعراب تقدیری ہے تقدیری قدر یقدر تقدیر کا معنی ہوتا ہے فرض کر لیں بھئی یہ بار بار میں تقرار کرواؤں گا بار بار آپ کے ذہن میں یہ چیزیں جم جائیں چند دن ہیں ہمارے پاس آٹھ دن دس دن تب بس تقرار یہ ترکیب کریں گے پھر انشاءاللہ ہم شرح جامی شروع کر دیں گے اور یہ چیزیں آپ کو آتی ہوں گی آپ کے ذہن میں جم جائیں گی تو آپ جامی بہترین سمجھ سکیں گے اس لئے بار بار میں تقرار کرواؤں گا تو قدر یقدر تقدیر تقدیر کا معنی ہے فرض کرنا فرض کرنا تو جاہ موسیٰ آپ سے کوئی عراب پوچھے آپ کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے تقدیرا رأیتو موسیٰ آپ سے عراب پوچھے تو آپ کیا کہیں گے یہ منصوب ہے تقدیرا اور مررتو بھی موسیٰ یہ اس پر بات جار رہا داخل ہے تو یہ مجرور ہے تقدیرا تو اس لفظیں موسیٰ پر عراب جو ہے رفع بھی تقدیرا نصب بھی تقدیرا اور جر بھی تقدیرا آئے گا اور تقدیرا کا کیا معنی فرض کر لو بھئی کیا وجہ کیوں فرض کر لیں وجہ یہ کہ اگر آپ یہ فرض نہیں کرتے تو پھر مسئلہ مشکل ہو جائے گا کیونکہ پھر یہ مورب سے خارج ہو جائے گا مورب آپ نے پڑھا مورب کسے کہتے ہیں جس کا آخر بدلتا ہو عوامل کے بدلنے سے جس کا آخر اب یہ لفظیں موسیٰ معرب ہے اور اس کا آخر تو نہیں بدل رہا لیکن ہے کیا معرب اب معرب کی تعریف میں اس کو داخل رکھنا ہے مبنی نہیں ہم اس کو کہہ سکتے یاد رکھو مبنی وہ ہے جس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہو بھی اور مبنی الاصل کتنی چیزیں ہیں تین چیزیں ہیں تین چیزیں یاد رکھنا مبنی الاصل نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو فیل امر اور تمام حروف پھر دوہ رہو مبنی الاصل کیا ہیں کتنی چیزیں ہیں تین نمبر ایک فیل ماضی نمبر دو فیل امر اور نمبر تین تمام حروف بھئی یہ سب مبنی ہیں دیکھو ان میں سے اسم کوئی بھی نہیں ہے ایک فیل ماضی ہے ایک فیل عمر ہے ایک تمام حروف ہاں ان کے ساتھ کوئی اسم مشابہ ہو جائے گا تو وہ بھی مبنی بن جائے گا کیا بن جائے گا تو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ضروری ہے تب ہی کوئی اسم مبنی بنتا ہے ویسے نہیں اور یہ جو آٹھ چیزیں میں نے ذکر کی ان کی مشابہت ہے تمام ضمیریں اور اسمہ اشارہ اسمہ موصولہ اور کچھ مرکبات ہیں اور اسمہ اصوات ہیں اور اسمہ ظروف ہیں اور اسمہ افعال ہیں اور کچھ کے نایات ہیں یہ آٹھ چیزیں ان کو مبنی ویسے نہیں قرار دیا ان کی مشابہت ہے ان مبنی الاصل کے ساتھ یعنی فیل ماضی کے ساتھ یا فیل امر کے ساتھ یا خروف کے ساتھ ان کی مشابہت ہے تو مشابہت کی وجہ سے ان کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں یہ بھی کیا ہیں مبنی اور یہ ان پر پھر اعراب نہیں ظاہر ہوتا اعراب ان پر نہیں ظاہر نہیں ہوتا تو ان کے بارے میں جب اعراب بتلانا ہو تو محلن کہیں گے یعنی یہ جگہ تو رفے والی ہے یا نصب والی ہے یا جر جیسے دیکھو ہاؤلائی ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے یہ سب ہاؤلائی یہ سب یہ اس میں اشارہ ہے اور اس میں اشارہ بھی کس میں سے ہے مبنیات میں سے ہے لہٰذا جاہا ہاؤلائی رأیتو ہاؤلائی مررتو بھی ہاؤلائی جاہا ہاؤلائی یہاں ہاؤلائی فاعل بن رہا ہے رأیتو ہاؤلائی یہاں ہاؤلائی مفعول بن رہا ہے اور مرر تو بھی ہاؤلائی یہاں باجارہ داخل ہے تو ہاؤلائی مجرور لیکن تینوں حالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حمزہ کے نیچے زیر ہے ہاؤلائی آخر میں جو حمزہ ہے اس کے نیچے زیر ہے نہیں بدل رہا کیوں نہیں بدل رہا کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کی کونسی قسم ہے اس میں اشارہ ہے یہ کیا ہے اور اس میں اشارہ ہے جیسے آپ کو پتا چلا اس میں اشارہ ہے تو ساتھ ہی عراب اس پر عراب کونسا ہے گا محلن رفع بھی محلن نصب بھی محلن جارب بھی محلن یعنی محلن کیا معنی یہ جگہ رفع والی ہے اگر کوئی معرب آتا تو رفع ظاہر بھی ہو جاتا لیکن یہ مبنی ہے اس پر ظاہر نہیں ہوگا تو جاہا اولائی یہ اس وقت کیا ہے مرفو محلن رأیتو ہا اولائی یہ کیا ہے منصوب محلن مررتو بھی ہا اولائی یہ کیا ہے مجرور محلن باجارہ موجود ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہا اولائی کے آخر میں ہمزہ ہے اور ہمزہ پر رفع بھی آ سکتا ہے نصب بھی اور جرب بھی جیسے جیسے شیئن شیئن اور شیئن دیکھو اس کے آخر میں ہمزہ ہے اور ہمزہ پر تینوں طرح کے عراب آ سکتے ہیں رفع بھی آ سکتا ہے شیئن نصب بھی آ سکتا ہے شیئن جرب بھی آ سکتا ہے شیئن اور ہا اولائی کے آخر میں بھی کیا ہے ہمزہ ہے تو اگر یہ مورب ہوتا تو اعراب آنا چاہیے تھا لیکن اعراب نہیں آ رہا تو یہ کیا ہے مبنی ہے اور اسی طرح لفظ موسیٰ آپ نے پڑھا موسیٰ یا عیسیٰ جاہ موسیٰ رأی تو موسیٰ مرر تو بھی موسیٰ تو آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ بھی نہیں بدر رہا اس کو مورب قرار دے دیا اور ہا اولائی نہیں بدر رہا اس کو مبنی قرار دے دیا توجہ ہے موسیٰ کا لفظ بھی نہیں بدر رہا نہ رفا نہ نصب نہ جار کچھ نظر نہیں آ رہا اور ہا اولائی بھی اسی طرح ہے تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی لفظ کو مبنی ویسے نہیں قرار دیا جاتا جب تک اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے اور یہ جو ہا اولائی ہے اس کی مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت ہے اس کی مبنی الاصل کے ساتھ تو لہذا یہ تو مبنی ہے لیکن موسیٰ یا عیسیٰ اس کی مبنی الاصل کے ساتھ کوئی مشابہت نہیں ہے یاد رکھنا ہر مشابہت مراد نہیں ہے کچھ خاص مشابہتیں مراد ہیں جو آگے چل کر آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو لہذا موسیٰ اور عیسیٰ اس کو ہم مبنی قرار نہیں دے سکتے جب مبنی نہیں قرار دے سکتے تو یہ مورب ہے تیسری کوئی صورت ہے اسم دو ہی قسم پر ہے نا یا مورب ہے یا مبنی تو پھر اس کو مورب قرار دینا پڑے گا اور مورب کی تعریف تو آپ نے ایک ہی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا ہو لیکن موسیٰ اور عیسیٰ ان کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدل رہا تو میں نے آپ کو وجہ بتلائی تھی کہ اس کا آخر بھی بدلتا کیونکہ یہ مورب ہے لیکن یہاں ایک رکاوٹ آ گئی اور وہ یہ کہ اس کے آخر میں علف ہے بھئی موسیٰ کے آخر میں کیا ہے علف وہ یا کس سے بدل چکی علف سے علف ہے اور علف کے اوپر کوئی اعراب نہیں آسکتا نا رفع نا نصب اور نا جا تو مانع آ گیا رکاوٹ آ گئی تو رکاوٹ آ گئی لیکن ہے تو یہ مورب اور مورب کی تعریف کیا کہ جس کا آخر بدلتا ہو تو اس کا آخر بدل نہیں سکتا ایک رکاوٹ کی وجہ سے تو کہتے ہیں بھئی اس کا اعراب تقدیری ہے یعنی فرض کر لو اس پر رفع آ گیا ہے جاء موسیٰ یہ مرفوع ہے تقدیرا کیا معنی فرض کر لو اس پر رفع آ گیا رأیتو موسیٰ یہ منصوب ہے کونسا منصوب تقدیر فرض کر لو اس پر نصب آ گیا ہے اور مررتو بی موسیٰ باجارہ آ گئی تو یہ کیا ہے مجرور ہے تقدیرا فرض کر لو بھئی کیوں فرض کر رہے ہیں کیونکہ معرب ہے یہ کیا ہے اور معرب کسے کہتے ہیں اس کا آخر بدلتا ہو اگر اس کا آخر آپ کہیں گے نہیں بدل رہا پھر تو اس کو معرب نہیں کہہ سکتے تو اب بدل تو نہیں رہا تو کہتے ہیں بھئی آپ فرض کر لو بدل رہا ہے جب حال رفع والی جگہ پہ آئے تو فرض کر لو کیا آ چکا رفع آ چکا نصب والی جگہ آئے تو فرض کر لو کیا آ چکا نصب آ چکا جر والی جگہ آئے تو فرض کر لو کیا آ چکا جر بدل رہا یا نہیں بدل رہا چاہے تقدیراً ہے لیکن بدل تو رہا ہے تو یہ معرب ہی ہے کیونکہ معرب بھی اسی کو کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدلتا تو اس کی تو تینوں حالتیں جو ہیں وہ تقدیری ہیں رفع بھی تقدیراً نصب بھی تقدیراً جر بھی تقدیراً اور یاد رکھو اس کو کہتے ہیں اسم مقصور بھئی مقصور میم قاف دو نقطوں والا صاد اور وعورہ مقصور کیونکہ اس کے آخر میں علیف مقصورہ ہے توجہ ہے اس کے آخر میں کیا ہے علیف مقصورہ ہے علیف مقصورہ کسے کہتے ہیں ہاں طلبہ عموماً یہی سمجھتے ہیں کھڑی زبر کو علیف مقصورہ کہتے ہیں نہیں بھئی یہ جو عام علیف ہے اس کو علیف مقصورہ کہتے ہیں ایک علیف ممدودہ ہوتا ہے جس میں علیف کے بعد حمزہ وغیرہ حمزہ ہے اس کو خوب لمبا کرتے ہیں بنی اسرائیل دیکھا اسرائیل یہاں را کے بعد علیف ہے اور اس کے بعد کیا ہے حمزہ تو اس کے اوپر یہاں آپ قرآن میں دیکھیں گے اوپر مد لکھی ہوئی ہے یہ علیف ممدودہ ہے اس کو لمبا کریں گے خوب بھئی تو یہ جو عام چھوٹا علیف ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں علیف مقصورہ اور دوسرا جس کو لمبا کرتے ہیں وہ علیف ممدودہ ہے تو یہ کھڑی زبر کو نہیں علیف مقصورہ کہتے ہیں لیکن دیکھو موسیٰ اس کے آخر میں یا علیف سے بدل گئی اور کونسا علیف ہے ممدودہ ہے یا عام علیف ہے عام علیف ہے اس لئے کیا کہیں گے علیف مقصورہ ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اس میں مقصور کہلاتا ہے جس اسم کے آخر میں علیف ہو اسے کیا کہتے ہیں اس میں مقصور بھئی اس میں مقصور اور اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے اگر یہ رفع والی جگہ پر آئے تو رفع بھی تقدیری نصب والی جگہ آئے تو نصب بھی تقدیری جر والی جگہ آئے تو جر بھی تقدیری اور ایک اسی طرح ہے اس میں منقوص بھئی جیسے قاضی منقوص میم نون قاف دو نقطوں والا ہے وو اور صاد منقوص دیکھو ذرا لفظوں پہ غور کرو لفظ پہ غور کرو ناقص سے ہے کس سے ناقص کس سے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے حرف علت راما راما کیا تھا راما یرمی یہ ناقص ہے تو ناقص تو یہ جو قاضی ہے یہ اس میں منقوص ہے اس میں منقوص کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو قاضی آخر میں کیا ہے یا اور یا سے ما قبل کسرا تو یہ اس میں منقوص کہلاتا ہے تو اس میں مقصور میں تو تینوں حالتوں کا اعراب کیا ہوگا تقدیری لیکن یہ جو قاضی جیسے لفظ ہیں یعنی اس میں منقوص جو ہیں ان میں دو حالتوں میں اعراب تقدیری ہے اور ایک حالت میں اعراب لفظی ہے ذرا اس پر علی فلام لے آؤ جاالقاضی دیکھو یہ مرفوع ہے فائل ہے جاہ کے لئے اور فائل یاد رکھنا مرفوعات میں سے ہے آپ آگے چل کر پڑھیں گے جب ایک لفظ کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ فائل ہے ساتھ ہی ایک اور بات کا بھی آپ کو پتا چل گیا کہ اس پر کیا پڑھنا ہے رفع پڑھنا ہے تو جاالقاضی اصل میں تھا جاالقاضی لیکن آپ نے اس سرف میں پڑھا ہے یا پر زمہ سقیل گر گیا تو جاالقاضی پڑھیں گے اسی طرح یاد رکھو یہ جو یا ہے اس پر کسرہ بھی سقیل ہے مررت بالقاضی یہ دیکھا یہاں کے نیچے زیر سقیل ہے لہذا اس کو گرا دیں گے کیسے پڑھیں گے مررت بالقاضی تو دیکھو جر بھی تقدیراً اور رفع بھی تقدیراً جاالقاضی مررت بالقاضی ہاں فتحہ یہاں پڑھ سکتے ہیں رأیت القاضی رأیت القاضی توجہ ہے تو یہ اس میں منقوس ہے اس میں مقصور میں کیا ہے تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری اور اس میں منقوس میں اعراب دو حالتوں میں تقدیری ہے رفع بھی تقدیری جار بھی اور نصب کیا ہے لفظی ہے رأیت القاضی جی اعراب کا پتہ چلایا نہیں کیا پڑھا میں نے نصب دیکھا یہ نصب لفظی ہے جس پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو اعراب اللفظی کا کیا مانا جس اعراب پر ہم باقاعدہ تلفز کریں بھئی تلفز کریں اسی طرح اگر کوئی اسم مضاف ہو جائے یائے متقلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم کے جمع مذکر سالم یعنی مسلمون مسلمون جیسے لفظوں کے علاوہ کوئی اور اسم ہو اور وہ مضاف ہو کس کی طرف یائے متقلم جیسے کتابی قلمی غلامی توجہ ہے تو آپ اس کو اس میں منقوس نہ سمجھنا طلبہ کو عمومن پتہ ہی نہیں چلتا بھئی قاضی قاضی کے آخر میں یا ہے یہ یا قاضی لفظ کی اپنی ہے یا متقلم کی ضمیر ہے یہ یا اپنی ہے اور غلامی اس کے آخر میں جو یا ہے یہ متقلم کی ضمیر ہے غلامی کا کیا معنی میرا غلام اور قاضی کا کیا معنی تھا میرا قاضی نہیں اس کا معنی صرف قاضی ہے غلامی کا کیا معنی میرا غلام قلمی کا کیا معنی میرا قلم کتابی کا کیا معنی میرے کتاب دیکھا یہاں یا متقلم کی ضمیر ہے تو یہاں دو لفظ ہیں دراصل کتابی کتاب کا اعراب الگ نکالیں گے اور آگے یا وہ ضمیر وہ بھی عصم ہے نا اس کا عراب الگ ہوگا ایک عصم آپ نے یہ پڑھی تھی کہ علاوہ جمع مذکر سالم کے جب بھی کوئی عصم مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو اس کا عراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا جاہ غلامی رأیت غلامی مررت بغلامی دیکھو تینوں حالتوں میں یہ اقصان ہے بتائیے جاہ غلامی اس میں غلام کیا واقع ہو رہا ہے فاعل ہے مضاف ہے اور یا مضافون علے تو یہ مضاف مضافلے مل کر فاعل ہے تو جاہ غلامی یا کو نہ دیکھو یا الگ لفظ ہے غلام لفظ کو دیکھو جی فاعل کیا ہوتا ہے مرفو غلامی جاہ غلامی میں کوئی رفع پڑھ رہا ہوں نہیں یہ تو یہ مرفو ہے تقدیراً فرض کر لو رفع آ گیا فرض کیوں کر رہے ہو بھئی کیونکہ یہ معرب ہے بھئی مبنی نہیں ہے اچھا رأیت غلامی جی یہاں غلام کا عراب بتاؤ یا کو نہ دیکھو یا مضافلے ہے مضافلے ہمیشہ مجرور ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے مجرورات دنیا میں دو ہی ہیں ایک جس پر حرف جر داخل ہو ایک مضافون علے یا کا عراب عراب الگ ہوگا ہاں غلام جو ہے اس کا عراب پوچھ رہا ہوں رأیت غلامی یہ غلام پر کونسا عراب نصب اور میں نصب پڑھ رہا ہوں نہیں تو یہ منصوب ہے تقدیراً اور مررت بغلامی یہاں غلام بھی کیا ہے مجرور ہے اور یہ مجرور تقدیراً ہے یہ مجرور آپ کہیں گے بھئی بابی جر دیتی ہے اور مررت بغلامی یہاں میم کے نیچے بھی زیر ہے تو آپ اس کو مجرور لفظن کہہ دیں اعتراض سمجھ میں آرہا ہے بابی کیا کرتی ہے جر دیتی ہے اور مررت بغلامی اس میم کے نیچے بھی کیا ہے زیر ہے تو اس کو آپ مجرور لفظن کہہ دیں تو جواب آپ کو پھر وہاں نح میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ یہ پہلے غلام کا لفظ یا ضمیر سے ملا جب مل گیا تو یہاں اپنے سمع قبل کیا چاہتی ہے کسرہ تو وہ کسرہ آ گیا تو یہ جو غلامی کے میم کے نیچے کسرہ ہے یہ با جارہ کے داخل ہونے سے پہلے کا آیا ہوا ہے یہ کسرہ یہ با جارہ سے پہلے کا ہی کہ کسرہ تھا دیکھو رأیت غلامی دیکھو کسرہ ہے یا نہیں جاہ غلامی وہاں بھی کسرہ تو یہ کسرہ پہلے کا آیا ہوا ہے با جارہ کی وجہ سے یہ کسرہ نہیں آیا تو لہٰذا یہ میم کی حرکت ہے اعراب نہیں ہاں ایک اور بات جاہ موسیٰ اعراب بولو لفظ موسیٰ مرفوع تقدیرا رأیتو موسیٰ اعراب بولو لفظ موسیٰ منصوب تقدیرا اور مررتو بھی موسیٰ یہ بھی کیا ہے مجرور تقدیرا اور جاہ ہاولائی اعراب بولو مرفوع محل مبنی ہے آپ پھر کہیں گے یہ ہاولائی کی حمزہ کے نیچے زیر ہے اس کو کیا کہیں تو یاد رکھو یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں اعراب وہ ہے جو عامل کی وجہ سے آئے ایک حرکت ہوتی ہے زیدن زیدن کی زا پر زبر پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے زیدن توجہ ہے زیدن زا پر کیا پڑھا میں نے زبر اعراب ہے نہیں یہ اس کی حرکت ہے اسی طرح ہاولائی کے آخر میں بھی حمزہ کے نیچے حرکت ہے تو اعراب تو بالکل آخر میں آتا ہے اعراب بالکل آخر میں آتا ہے باقی لفظوں پر جو ہوتی ہیں وہ اس کی حرکات اور سکانات ہوتی ہیں تو مبنی کے اندر وہ آخر والے پر بھی حرکات اور سکانات آئیں گی وہاں اعراب نہیں آئے گا کوئی یہ نہ کہے نا جاہاہاولائی ہاولائی کے نیچے کیا ہے زیر ہے تو یہ اس کی حرکت ہے اعراب نہیں ہے اس کے بعد ہم نے ترکیب شروع کی تھی بھئی اور تین چار جملے ہم نے کر لیے تھے پہلی ترکیب پہلا جملہ ہم نے لکھا تھا اللہ احد اللہ احد لفظ اللہ مرفو لفظان مبتدہ یاد رکھو کبھی ترجمے سے ترکیب کا پتہ چلتا ہے اور کبھی ترکیب سے ترجمے کا پتہ چلتا ہے اللہ احد ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کیا اللہ ایک ہے کس کے بارے میں بات کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں معلوم مبتدہ ہے اور کیا بات کی ایک ہے تو یہ خبر ہے دیکھا ترجمے سے آپ کو ترکیب سمجھ میں آ گئی کہ لفظ اللہ کیا ہے مبتدہ اور احد کیا ہے خبر اور مبتدہ پر کون سا اعراب آتا ہے رفع خبر پر بھی معلوم دونوں پر رفعے گا لیکن اب کون سا رفعے گا لفظان تقدیران یا محل وہ آپ نے غور کرنا ہے جی لفظ اللہ مرفو ہے لفظ یہ مبنی کی کوئی قسم نہیں یہ ضمیر نہیں اس میں اشارہ نہیں اس میں موصول نہیں مرکب نہیں یہ سب قسموں میں سے کوئی بھی قسم نہیں یہ علم ہے نام ہے اور یہ معرفہ ہے اور احد یہ نکرہ ہے تو لفظ اللہ کا اعراب بولو مرفو مرفو لفظان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے پھر دوہرہ مرفو مبتدہ مرفو ہوتا ہے لفظان کیوں کہا ہاں زبان سے کہو اس کے رفع پر ہم بقائدہ تلفز کر رہے ہیں پھر دوہرہ ہو لفظان کیوں ہاں یوں کہو ہم اس کے اعراب پر تلفز کر رہے ہیں یہ یوں کہو ہم اس کے رفع پر تلفز کر رہے ہیں صرف یہ نہیں کہنا ہم تلفز کر نہیں تلفز نہیں تلفز تو لفظ پر بھی ہوتا ہے یوں کہ ہم اس کے اعراب پر یا اس کے رفع پر رفع پر تلفز کر دکھاؤ اس کے اللہ پھر کرو اس کے نصب پر تلفز کرو اللہ جر پر کرو اللہ دیکھا معلوم ہوا یہ جو لفظ اللہ ہے اس پر تینوں طرح کہ اعراب لفظ آتے ہیں یعنی ان پر بقائدہ تلفز ہوتا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے آگے احد بھئی اس کا اعراب بولو مرفو لفظ خبر مرفو لفظ خبر پھر بولو لفظ بھی بولو اس کو اعراب کے ساتھ بولنا ہے بولو آہدن مرفو لفظ خبر اب بتاؤ مرفو کیوں خبر ہے اور خبر کیا ہوتی ہے مرفو آچھا لفظ کیوں کہا اس کے رفع پر ہم تلفز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ آہدن نصب پہ تلفز کرو آہدن جر پر کرو آہدن معلوم اس پر بھی تینوں طرح اعراب کیسے آتے ہیں لفظ آتے ہیں جی اب جڑو مبتدہ مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی خبری ہوا اب ایک ایک لفظ کا اعراب پتہ چل گیا اب اعراب سمیت اس کو روانی سے پڑو اللہ اللہ آہدن ترجمہ کرو اللہ ایک ہے یا زیادہ بہتر اللہ یکتا ہے واحد کے بعد اسنان آتا ہے لیکن آہد ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا نہ ہو تو اردو میں اس کے لئے یکتا لفظ ہے اس کے بعد ایک اور ترکیب ہم نے کی تھی کیا ترکیب تھی ہادا عالم ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ترکیب اس سے کچھ سمجھ میں آرہی ہے ہادا یہ ایک چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ایک شخص کی طرف عالم کیا ہے دیکھا کس کے بارے میں بات کی یہ شخص یہ شخص تو یہ ہادا کیا ہوا مبتدہ اور کیا بات کی یہ عالم ہے تو یہ کیا ہوئی خبر اور بات پوری ہے میں نے یہ بھی بتایا تھا جب آپ کے پاس دو لفظوں اور دو لفظوں سے بات پوری ہو رہی ہو جملہ پورا ہو تو اس میں سے دیکھو معرفہ کو کیا بنا دو مبتدہ اور نکرہ کو کیا بناو خبر تو ہازا معرفہ ہے معرفہ کی کونسی قسم ہے اس میں اشارہ ہے مرفو محلن مبتدہ مرفو کیوں مرفو کیوں مبتدہ ہے مرفو اور کونسا مرفو ہے محلن ہے محلن کیوں ہے شابش کیونکہ یہ کیا ہے مبنی دیکھا اے راب اتنا آسان ہے ہازا کا آپ کو پتا چل گیا یہ کیا ہے مبتدہ اب صرف یہ دیکھ لو مورب ہے یا مبنی مبنی ہو تو اے راب محلن اور اگر مورب ہے تو وہ صلح قسمیں آپ کو یاد ہونی چاہیے ان میں سے فوراں دیکھ لو کہ کون سی قسم ہے اور اس کے مطابق لفظاں ہے یا تقدیر ہے وہ صلح قسمیں بھی ابھی ہم کر لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں تازہ ہو جائیں انشاءاللہ ایک ہفتے بعد آپ اچھی خاصی عبارت حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ حازہ عالم حازہ مرفو محلان مبتدہ مرفو کیوں مبتدہ ہے محلان کیوں مبنی ہے شاہ باش اور مبتدہ آپ نے کہا آپ نے اس کو مبتدہ کیوں بنایا کیونکہ یہ معرفہ ہے دوسرا عسام نکرہ ہے اور انہی سے بات پوری ہو رہی ہے یہ پورا جملہ ہے دونوں میں سے ایک معرفہ ایک نکرہ ہے تو معرفہ کو کیا بنائیں گے مبتدہ اور نکرہ کو کیا بنائیں گے خبر آگے عالم بھئی اے راب بولو مرفو لفظن مرفو کیوں خبر ہے شابہ اور لفظن کیوں کہا اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں شابہ شابہ رفع پر تلفز کر کے دکھاؤ اس کے عالم نصب پر کرو عالم انجر پر کرو عالم دیکھا معلوم ہو اس پر تین طرح کے اعراب لفظی آتے ہیں اس لفظ یہ جو لفظ عالم ہے اس پر رفع بھی لفظن نصب بھی لفظن اور جر بھی لفظن آتا ہے تلف سے پتا چل جاتا ہے پھر میں نے ایک ترکیب کروائی تھی کیا تھی اگلی ترکیب ہوا ہوا رجل جی ہوا بتائیے بھئی اعراب بتائیے بولو بھئی ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے ہوا رجل کیا ترجمہ ہے وہ مرد کیا ترجمہ ہے وہ مرد ہے پوری بات ہے یہ کیا ہے پوری بات ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے اچھا ہوا کا اعراب بولو مبتدہ تو ہے لیکن پہلے اعراب بتاؤ ابھی بتایا جیسے کسی لفظ کے بارے میں پتا چلے وہ مبتدہ یا خبر ہے ساتھ ہی کیا پتا چل جاتا ہے ہاں مرفو ہے جیسے ہی کسی لفظ کے بارے میں پتا چلے یہ مبتدہ ہے ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے جیسے ہی لفظ کے بارے میں پتا چلے یہ خبر ہے ساتھ ہی پتا چل جاتا ہے مرفو ہے اس پر کیا پڑ پڑ نا ہے رفع جی بولو اب ہوا کہ راب بولو مرفو ہے ٹھیک ہے مرفو کون سا مرفو مبتدہ تو ہے وہ ابھی آخر میں آپ نے ہمیں بتانا ہے وہ ابھی دل میں رکھیں مرفو ہے پھر مرفو کون سا ہے لفظن ہے تقدیرن ہے محلن ہے یہ ہمیں بتاؤ لفظن ہوا مرفو لفظن جی مرفو کیوں مبتدہ ہے لفظن کیوں احراب پر تلفز کر رہے ہیں ہم جی کر کے دکھا ہوا کے رفع پر تلفز بھئی ہوا جی آپ بتائیے مرفو یہ کون سا مرفو ہے محلن کیوں ہے وہ تو کہہ رہے ہیں لفظن ہے سب آپ کو آتا ہے صرف مشک نہیں ہے صرف مشک نہیں ہے ہاں بھئی ہاں بھئی سارے غلط بتا رہے ہو ہاں بھئی آپ بتاؤ سارے تم بھی سب کے ساتھ ہو گئے ہو کیوں ہوا ہاں شاہ باش دیکھا پختہ علم اس کو کہتے ہیں میں غلط کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہے نہیں جی احراب محلن ہی آئے گا کیوں کیوں کہ مبنی ہے میں نے ذابطے بتا دیئے مبنی یہ تین مبنی ہر وقت یاد رکھو تمام ضمیریں اسمائے اشارہ اسمائے موصولہ یہ تو بالکل جگہ جگہ پر آئیں گے جیسے ہی کوئی ضمیر ہے سمجھ جو احراب کونسا ہوگا محلن چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو جارہو وہ بعد میں دیکھیں گے ہوگا کیا محلن کوئی بھی اسمائے اشارہ آجائے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے کہ اس پر کونسا احراب پڑنا ہے محلن پڑنا ہے چاہے رفع ہو چاہے نصب ہو چاہے جارہو آپ بتائیے ہوا کہہ راب بولو مرفو شاہ باش مرفو محلن وجہ بتاؤ محلن کیوں ہے مبنی ہے شاہ باش دیکھا بلکل آسان ہے ترکیب انشاءاللہ بھی یہ کچھ طلبہ آپ کا پہلا دن ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہترین عبارت ایک ہفتہ ایک ہفتہ انشاءاللہ زیادہ نہیں زیادہ نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ترکیب کی سمجھ آنا شروع ہو چاہے گی بہترین بلکہ اچھا جی تو ہوا رجل ہوا مرفو محلن مبتادہ اور رجل رجل مرفو لفظان خبر مرفو کیوں خبر ہے خبر کیا ہوتی ہے مرفو لفظان کیوں اس کے رفع پر زمانہ قوبہ اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفز کر رہے ہیں اور جی مرفو لفظان خبر تلفز کر کے دکھاؤ رفع پر رجلن نصب پہ تلفز کرو رجلن جر پہ کرو دیکھا معلوم ہو یہ جو لفظ رجل ہے اس پر تینوں طرح کے اعراب لفظان آتے ہیں یعنی سننے سے ہی پتا چل جاتا ہے تلفز سے ہی پتا چل جاتا ہے اب ہم یوں کرتے ہیں وہ سولہ قسمیں کر لیتے ہیں جو نحمیر میں آپ نے پڑی تھی بھئی وہ سولہ قسمیں تو صاحب نحمیر نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں متمکین جو ہے اعراب کے اعتبار سے سولہ قسم پر ہے سولہ قسمیں پہلی قسم تھی مفرد منصرف صحیح مفرد منصرف صحیح مفرد کا کیا معنی یعنی تصنیہ جمع نہ ہو تصنیہ کا اعراب الگ آئے گا جمع کا اعراب الگ آئے گا اچھا مفرد ہو منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو اور صحیح ہو یعنی آخر میں حرف علت نہ ہو جیسے زیدن اس کا اعراب تینوں حالتوں میں لفظی ہوگا زیدن زیدان زیدن اسی طرح مفرد منصرف جاری مجرع صحیح مفرد ہو منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو اور جاری مجرع صحیح ہو صحیح تو وہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو لیکن یہ جو جاری مجرع صحیح ہے اس کے آخر میں حرف علت آتا ہے جب آخر میں حرف علت آیا تو صحیح تو نہیں لیکن اس حرف علت سے ما قبل ساکن حرف آ جاتا ہے جیسے دلون آخر میں واؤ ہے تو حرف ناقص آ گیا لیکن واؤ سے ما قبل لام کیا ہے ساکن ہے تو اس سکون کی وجہ سے بھی اس واؤ یا یا پر اعراب پڑھنا آسان ہو جاتا ہے دلون 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 دیکھا اس پر بھی تینوں اعراب کون سے ہیں لفظاً رفا کا تلفز کرو نصب کا جر کا دلون 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 تو یہ تینوں اعراب لفظی ہیں تیسرا ہے جمع مقصر منصرف جمع مقصر جمع کا سیغہ ہو مقصر ہو یعنی اس میں مفرد کا وزن ٹوٹ گیا ہو اور منصرف ہو یعنی غیر منصرف اس جیسے ریجال بھئی اس پر بھی تینوں اعراب لفظی آئیں گے رفا کا تلفز کرو ریجال پر جمع جمع ریجال ان نصب کا کرو ریجال ان جر کا کرو ریجال ان جی تو ان تینوں کا رفا زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ اور جر کسرہ کے ساتھ یہاں دو نام ہیں دو تین قسم کے وہ بھی سمجھ لو بھئی ایک ہے رفا ایک ہے نصب ایک ہے جر رفا نصب جر اور اسی طرح ایک ہے زم فتح کسر بغیر گولتا کے زم ذات کے ساتھ ہے زم فتح کسر اور ایک انہی کے ساتھ گولتا بھی ملا دو زم فتح کسر توجہ ہے کتنی قسم کے نام ہو گئے تین نمبر ایک رفا نصب جر نمبر دو زم نمبر تین زم فتح کسر یاد رکھو رفا نصب جر یہ خاص ہے معرب کے ساتھ یہ خاص ہے اور زم فتح کسر یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ یہ خاص ہے اور گولتا ساتھ جوڑ دو زم فتح کسر یہ دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے معرب کے ساتھ بھی اور بات سمجھ میں آگئی پھر دہراؤ کتنی قسم کے نام تین نمبر ایک رفا نصب جر نمبر دو زم فتح کسر اور نمبر تین زم فتح کسر پریشان کہیں نہیں ہونا میں بار بار تقرار کرواؤں گا انشاءاللہ ذہن میں چیزیں جم جائیں گی لیکن بس آپ نے توجہ سے بیٹھ رہے ہیں اور اس کو دہرانا ہے ساتھ ساتھ جی کتنی قسم کے نام تین نمبر ایک رفا نصب جر نمبر دو زم فتح کسر نمبر تین زم فتح کسر رفا نصب جر کس کے ساتھ معرب کے ساتھ زم فتح کسر مبنی کے ساتھ اور زم فتح کسر دونوں کے ساتھ بولا جاتا ہے بات سمجھ میں آگئی لہٰذا یہ تین قسمیں ذکر ہو گئیں سولہ میں سے کون کون سی مفراد منصرف صحیح نمبر دو مفراد منصرف جاری مجرائے صحیح اور نمبر تین جمع مکسر منصرف ان تینوں کا اعراب رفا زم کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسر کے ساتھ رفا زم کے ساتھ زم تن گولتا ہے نا رفا کس کے ساتھ زم کے ساتھ نصب فتح فتح تن دیکھو وہ گولتا آگئی نصب فتح کے ساتھ اور جر کسر کے ساتھ تین لفظ ہیں زید دل اور رجال زید کیا ہے مفرد منصرف صحیح دل کیا ہے مفرد منصرف جاری مجرائے صحیح جاری مجرائے کا معنی قائم مقام قائم مقام یعنی یہ ہے تو صحیح تو نہیں آخر میں واؤ یا یا آئے گی لیکن واؤ یا یا سے ما قبل کیا ہوگا ساکن جس کی واؤ یا پر رفع نصب جاری تینوں کا پڑھنا آنسان تو یہ بھی اسی کے قائم مقام ہو گیا جیسے مفرد منصرف صحیح پر تینوں اعراب تھے یہ بھی اس کا قائم مقام ہے اس پر بھی کیا ہیں تینوں اعراب آسکتے ہیں تو پڑھو رفع پڑھو سب پر زید دلون اور رجال پر تینوں پر رفع پڑھو زید و دلون و رجال پھر پڑھو زید و دلون و رجال اب تینوں پر نصب پڑھو زید و دلون و رجال تینوں پر جر پڑھو زید و دلون و رجال دیکھا تینوں پر اعراب لفظی ہیں تلفو سے پتا چل رہا یا نہیں مجھے بتانا میں نے کیا پڑھا دلون نصب دلون جر پڑھو رجال رفع پڑھو زید ان میں تلفو سے ہی پتا چل رہا یہ تینوں اعراب ہیں اگلی قسم آگئی اگلی قسم ہے جی جمع معنیس سالم جمع معنیس جمع معنیس سالم جس کے آخر میں علف اور لمبی تا آئے مسلم متن کی جمع کیا ہے مسلم علم ہے اس پر صرف دو طرح کے اعراب آتے ہیں اس پر رفع آئے گا رفع آئے گا زمہ کے ساتھ مسلمات ان اور اس کا نصب اور جر دونوں کسرہ کے ساتھ آئیں گے نصب پڑھو مسلمات جر پڑھو مسلمات مسلمات تن یہاں نہیں پڑھنا بات سمجھ میں آگئی تو گویا یوں کہو اس کا نصب بھی جر کے تابع ہے جر جیسا ہے تو جو ہے دوہراؤ زبان سے اس کا نصب بھی جر جیسا ہے جر کے تابع ہے جر جیسا ہے تو اس کا رفع کس کے ساتھ آئے گا زمہ کے ساتھ نصب اور جر کسرہ کے ساتھ پڑھو رفع پڑھو مسلمات نصب اور جر پڑھو مسلمات پھر پڑھو رفع پڑھو مسلمات نصب پڑھو اور جر پڑھو شابر رأیتو مسلمات یہ کونسی حالت ہے منصوب ہے آپ کا ایک ساتھی آپ پر فوراً اعتراض کرتا ہے کہ بھئی یہ مفعول ہے مسلمات کیا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے آپ مجرور کیوں پڑھ رہے ہو کیا جواب دوگے ہاں 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 تقدیری نہیں کہنا تقدیری نہیں کہنا پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے مسلمات ان تو پڑھ رہے ہو کے نہیں مسلمات ان تو نہیں پڑھا نا بات سمجھ میں آگئی تقدیراً جس کے تو تقدیراً تو صرف فرض کر لیں لیکن یہاں بقاعدت تبدیلی آ رہی ہے جاعت مسلمات ان رائیتو مسلمات تبدیلی آ گئی یا نہیں آ گئی دیکھا ہاں اب ساتھی نے آپ سے سوال کیا کہ یہ تو منصوب ہے آپ نے اس پر کیا پڑھا جر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جر نہیں ہے یہ نصب ہی ہے اس کا نصب آتا ہی اس شکل میں دو بھائی اگر جڑواں ہوں زید اور عمر تو کیا زید عمر بن گیا اور عمر زید بن گیا نہیں زید الگ ہے عمر الگ شکلیں بے شک ایک جیسے ہیں کپڑے بالکل ایک جیسے ہیں لیکن دونوں الگ الگ ہیں یہاں بھی ایسا ہے اس کا نصب کس کے جیسا جر جیسا لیکن نصب الگ ہے جر الگ ہے نصب والا عامل آئے گا تو نصب پڑھو گے جر والا عامل آئے گا تو جر پڑھو گے مرر بھی باجارہ کے ساتھ کیسے پڑھیں گے مرر بھی مسلمات بات سمجھ میں آگئی پھر سنو جاعت مسلمات رأیتو جاعت مسلمات رأیتو مسلمات مرر تو بھی مسلمات اب مجھے اعراب بتاؤ جاعت مسلمات कون سا اعراب ہے مرفو کون سا مرفو ہے لفظن ہے تلفز سے پتا چل رہا ہے نہیں رأیتو مسلمات کون سا اعراب ہے منصوب ہے کون سا منصوب لفظن ہے تلفز سے پتا چل رہ یا نہیں تلفز کر رہے ہیں ہم باقاعدہ اس پر اور مرر تو بی مسلماتین یہ بھی کیا ہے مجرور کونسا مجرور لفظن ہے تو یہ جو جمع مونس سالم ہے اس پر بھی تینوں طرح کے اعراب لفظن آتے ہیں لیکن اس کا نصب کس جیسا ہوتا ہے جر جیسا ہوتا ہے اعراب تینوں ہی آئیں گے تقدیرا نہیں کہنا لفظن ہی کہنا اس سے اگلی قسم تھی غیر منصرف غیر منصرف انہوں نے آپ کو بتلایا کہ وہ ہے جس میں دو اسباب مناصرف پائے جائیں یا کوئی ایک سبب جو دو کے قائم مقام ہو اور غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتی غیر منصرف پر کسرہ بھی نہیں آتا اور تنوین بھی نہیں آتا جاء عمر رأیتو عمر مررتو بی کسرہ بھی نہیں آئے گا تنوین بھی نہیں جاء عمر تنوین نہیں پڑھنی جاء عمر رأیتو عمر اور مررتو بی عمر غیر منصرف جو ہے وہ جمع مونس سالم کے برعکس ہے جمع مونس سالم میں نصب طابع تھا کس کے جر کے جبکہ غیر منصرف میں جر طابع ہے نصب کے نصب میں بھی زبر آئے گا اور جر میں بھی زبر آئے گا تو اس کا جر کس کے جیسا نصب جیسا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے جمع مونس سالم میں کیا تھا نصب کس جیسا تھا جر جیسا تھا اور غیر منصرف میں جر کس جیسا ہے نصب جیسا ہے لیکن ہے جر ہی ہے جر ہی جی اب مجھے احراب بتاؤ جاء عمر مرفو لفظن شابش مرفو مرفو کیوں فاعل ہے اور لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم پاقائدہ دلفوز کر رہے ہیں کر کے دکھاؤ عمر جی رأیتو عمر احراب بتاؤ منصوب لفظن منصوب منصوب کیوں مفعول ہے لفظن کیوں اس کے رفع پر ہم کیا کر رہے ہیں تلفوز کر رہے ہیں تلفوز کر رہے ہیں مرر تو بی عمر مرر تو بی عمر احراب بولو مجرور لفظن مجرور لفظن تو یہ نہ کہنا کہ اس پر تو جر نہیں بھئی یہ جو آپ زبر پڑھ رہے ہیں اس کا جر آتا ہی زبر کی صورت میں یہ زبر خود بخود آیا یا مجرور ہونے کی وجہ سے آیا مرر تو بی عمر مرر تو بی عمر کیوں نہیں پڑھا آپ نے پیش کیوں نہیں پڑھی آپ نے زبر کیوں پڑھی کیونکہ یہ کیا ہے باجارہ آگئی اور باجارہ کیا کرتی ہے جر دیتی ہے اور غیر منصرف کا جر آتا ہی کس شکل میں ہے نصب کے صورت میں آتا ہے یعنی فتحہ کے ساتھ آتا ہے بات سمجھ میں آگئی تین اعراب کیا ہیں لفظی ہیں تین اعراب لفظی ہیں اگلی قسم آگئی تھی اسمائے ستہ مکبرہ اسمائے ستہ یاد رکھو اسمائے ستہ مکبرہ معاحدہ مضافہ الا غیریا عل متقلم یہ پوری قیدیں آپ نے یاد کرنی ہیں اسمائے ستہ مکبرہ معاحدہ مضافہ الاغیری عل متقلم پھر دوہ رہاو اسمائے ستہ مکبرہ مواحدہ مضافہ الا غیریا عل متقلم دیکھو اسمائے ستہ ہوں ان کے علاوہ نہ ہو مکبرہ ہو یعنی ان کی تصغیر نہ ہو ایک ہوتا ہے عام اسم ایک اس کی تصغیر ہوتی ہے رجلن کا معنی آدمی اور ایک اسی اس کی تصغیر پھر بناتے ہیں فعیل وزن پر رجیل رجیل چھوٹا سا آدمی کتاب کتاب اور اسی کی تصغیر بناتے ہیں کتیب چھوٹی سی کتاب تو یہ تصغیر جو عام اسم ہے اس کو اسم مکبر کہتے ہیں اور ان کی پھر تصغیر بھی آتی ہے لیکن یہاں ہم نے بتا دیا اسماء ستہ مکبرہ ہو تصغیر نہ ہو ان کی تصغیر نہیں اس کا اعراب الگ ہے اسماء ستہ ہو یعنی وہ چھے اسم ہیں مکبرہ ہو یعنی مسغرہ نہ ہو اور موحدہ ہو یعنی مفرد کے سیغے ہو تصنیہ یا جمع نہ ہو اب ان اب ان کی تصنیہ کیا آئے گی ابوانی ابوانی دیکھو تصنیہ نہ ہو تصنیہ کا اعراب الگ آئے گا جمع نہ ہو جمع کا اعراب الگ ہوگا تو اسماء ستہ ہو مکبرہ ہو اور معاہدہ ہو اور نیز یہ مضاف ہو الہ غیری یا علم تکلم یا علم تکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرح مضاف ہو یا کسی اور اسم کی طرح یا کی طرح مضاف ہو تو ابھی آپ نے پڑا تھا یا کی طرف جو اسم بھی مضاف ہو جائے علاوہ جمع مذکر سالم کے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری جاہ غلامی رأیت غلامی مررت بھی غلامی دیکھو تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری ہے اس لئے کہا یا کی طرح مضاف نہ ہو کسی اور اسم کی طرف مضاف پھر دوہراؤ قیدے اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضاف الہ غیر یا المتقلم مضاف مضاف یا المتقلم یہ تین چاروں شرطیں پوری ہوں گی پھر اعراب کی قسم بنے گی اگر ان میں سے ایک بھی شرط ختم ہوئی تو اعراب کی قسم بدل جائے گی اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضاف الہ غیر یا المتقلم اس کا رفع واؤ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ جر یا کے ساتھ جاہ ابو کا رأیتو آبا کا مرر تو بھی ابی کا دیکھا ابو کا ابا کا ابی کا تلفظ سے پتا چل رہا ہے یا نہیں میں کونسا اعراب پڑھ رہا ہوں ابو کا کونسا اعراب ہے واؤ یعنی رفع ہے ابی کا ابی کا جر ہے ابا کا نصب ہے دیکھا تلفظ سے پتا چل رہا ہے تو اس کا اعراب واؤ علف یا کے ساتھ آئے گا لیکن تینوں اعراب لفظی ہیں تینوں اعراب کیا ہیں لفظی ہیں سات آٹھ اور نویں قسم جو تھی تسنیہ تسنیہ جیسے رجلانی کلا کلتا جب یہ ضمیر کی طرح مضاف ہو کتنے قسمیں گزر گئیں چھے قسمیں گزر گئیں پہلی کیا تھی مفرد منصرف صحیح دوسری کیا تھی مفرد منصرف جاری مجرہ صحیح تیسری کیا تھی جمع مکسر منصرف ان تینوں کا اعراب ایک جیسا تھا رفع زمہ کے ساتھ نصب فتحہ کے ساتھ جار کسرہ کے ساتھ اس کے بعد چوتھی قسم آئی تھی جمع مونس سالم اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جار کسرہ کے ساتھ اس کے بعد غیر منصرف آئے تھا اس کا رفع زمہ کے ساتھ نصب اور جار فتحہ کے ساتھ اس کے بعد اسمائے ستہ مکبر آئے ان کا رفع وہ کے ساتھ نصب علف کے ساتھ جر یا کے ساتھ اب آگئی ساتھویں آٹھویں اور نومی قسم تصنیہ کلا کلتا جب وہ مضاف ہو کسی ضمیر کی طرف اور اسنانی اور اسنتانی تصنیہ رجلانی یہ حالت رفعی میں یوں پڑھیں گے رجلانی علف کے ساتھ اور حالت نصبی اور جری دونوں میں پڑھیں گے رجلینی دونوں میں کیا پڑھیں گے رجلینی دیکھا یا ما قبل مفتوح تو تصنیہ کا اعراب کیا ہے حالت رفعی علف کے ساتھ حالت نصبی جری یا کے ساتھ جس کا ما قبل مفتوح ہوگا توجہ ہے تصنیہ کا یہ اعراب ہے اسی طرح کلا اور کلتا کا بھی یہی اعراب ہے لیکن شرط یہ ہے وہ مضاف ہو ضمیر کی طرف وہ وہ مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف کلاہما کلتاہما دیکھا ضمیر کی طرف مضاف ہے تو حالت رفعی میں علف کے ساتھ پڑھیں گے کلاہما لام کے بعد علف پڑھ رہا ہوں یا نہیں میں کلاہما اور حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح توجہ ہے کلاہما اس طرح کلتاہما وہی تصنیہ والا اعراب ہے تصنیہ کا اعراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ علف کے ساتھ نصب اور جات یا ما قبل مفتوح اسی طرح کلاہ اور کلتا بھی ہیں لیکن کب یہ جب مضاف ہو کس کی طرف یہ قید ساتھ ضرور یاد رکھنا جیسے اسمائے ستہ مکبرہ میں چار پانچ قیدیں تھیں ان میں سے ایک بھی قید کم ہو جائے تو قسم ہی بدل جائے گی لہذا وہ قیدیں ساتھ ذکر کرنی ہیں اسمائے ستہ مکبرہ معحدہ مضافہ الہ غیری آئل متقلم اور یہ کلاہ اور کلتا جب مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف یہ قید ضرور یاد رکھنا تو تصنیہ کا بھی یہی اعراب کلاہ اور کلتا جب مضاف ہو کس کی طرف ضمیر کی طرف اس کا بھی یہی اعراب اور اسنانی اور اسناتانی ان کا بھی یہی اعراب ہے حالت رفعی علف حالت نسبی جری یا ما قبل مفتوح ہے جا رجلانی کونسی حالت ہے رفعی دیکھا تلفز سے آپ کو پتا چلی ہے کیسے پتا چلا یہ فائل ہے لیکن پتا کیسے چلا کہ یہ مرفو ہے علف علف پر ہم تلفز کر رہے ہیں رجلانی توجہ ہے آپ کا ایک ساتھی آپ کو کہتا ہے کہ رجلانی اعراب بولو مرفو لفظن بھئی مرفو کیسے رجلانی نون کے نیچے تو میں زیر پڑھ رہا ہوں یہ تو مجرور ہے آپ کیا کہیں گے کہ نون کے نیچے جو ہے یہ اعراب نہیں ہے یہ حرکت ہے یہ اعراب یہ حرکت ہے نون کی اعراب نون سے پہلے جو علف آیا ہے یہ اعراب ہے رجلانی توجہ ہے یہ نون سے پہلے جو علف آیا ہے یہ اعراب ہے اور اس پر ہم بقیدت تلفز کر رہے ہیں لہٰذا یہ مرفو لفظن ہے مرفو تلفز کر رہا ہوں یا نہیں رجلانی پتہ چلا میں نے کیا پڑھا رجلانی کچھ پتہ چلا میں نے کیا پڑھا دیکھا تلفز سے آپ کو پتہ چل رہا ہے تو رجلانی اب بھی نون کے نیچے زیر رجلانی اب بھی نون کے نیچے زیر تو نون کو نہیں دیکھنا نون نہیں اعراب بھئی یہ نون کے نیچے جو حرکت ہے یہ اعراب نہیں ہے یہ نون کی حرکت ہے اعراب وہ ہے جو عامل کے آنے سے بدلتا ہو اور عامل کے آنے سے اس کا علف اور یا یہ بدلتے ہیں اور چیزیں نہیں بدلتے ہیں تو رجلانی کونسی حالت رفی حالت اور رجلینی نسبی اور جری دونوں حالتوں میں اسی طرح آئے گا تو کل نو قسمیں ہو گئیں بھئی تسنیہ کلہ اور کلتہ جب وہ مضاف ہوں ضمیر کی طرف اور اسنانی اور اسنانی ان تینوں قسموں کا اعراب ایک جیسا ہے اس کے بعد دسویں قسم تھی دسویں گیارویں اور بارویں ان کا بھی اعراب ایک جیسا ہے وہ مسلمونہ ہے جمع مذکر سالم حالت رفی میں کیسے پڑھتے ہیں مسلمونہ اس میں بھی دیکھو نون پر زبر ہے اور حالت نسبی جری میں کیسے پڑھتے ہیں مسلمین ابھی بھی نون پر زبر ہے تو نون اعراب نہیں ہے نون سے ماں قبل جو واؤ یا یا ہیں وہ ہے اعراب مسلمونہ میں نے کونسا اعراب پڑھا رفا تو کونسا رفا ہے لفظی ہے تقدیری ہے محلی ہے لفظن ہے اعراب رفا رفظن ہے اور مسلمینہ یہ منصوب یا مجرور ہے لفظن توجہ ہے آپ کہیں گے بھئی اس کا نسب اور جر ایک جیسے ہیں رجولائی نہیں اس کا بھی نسب اور جر ایک جیسے ہیں بھئی وہ جس جملے میں آئے گا عامل سے آپ کو پتا چل جائے گا کس سے پتا چلے گا اگر کوئی ان پر حرف جر داخل ہوگا تو پھر مجرور ہوں گے اور اگر یہ مفعول بن رہے ہیں تو پھر کیا ہوں گے منصوب ہوں گے تو وہ عامل آپ کو عامل سے پتا چل جائے گا کہ بے شک دیکھو ان کا نسب اور جر سب کا ایک جیسا ہے نسب بھی رجولائی نہیں اور جر بھی لیکن پتا کس سے چلے گا عامل سے پیچھے دیکھو کون ہے نسب دینے والا عامل ہے یا جر دینے والا تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا رجولائی نہیں اکیلا تو کہیں نہیں آئے گا نسب یا جر خود آتا ہے عامل چاہیے تو عامل ضرور ہوگا جہاں بھی آئے گا وہ آپ کو بتا دے گا یہ اس وقت منصوب ہے یا مجرور ہے بے شک شکل ایک جیسی ہی کیوں نہ ہو بھئی اگلے تین ہے دس گیارہ اور بارہ میں بھئی سب سے پہلے جمع مذکر سالم ہے مسلمونہ رفع کس کے ساتھ واؤ کے ساتھ میں نے پڑھا جا مسلمونہ اعراب بولو مرفو لفظن آپ کا ایک ساتھی کہتا ہے نہیں بھئی منصوب ہے مسلمونہ کے نون پہ میں زبر پڑھ رہا ہوں آپ کیا کہیں گے یہ حرکت ہے اعراب نہیں اعراب کیا ہے واؤ ہے اور اس پر ہم تلفز کر رہے ہیں تو مرفو ہے لفظن رأیتو مسلمینہ یہ کیا ہے منصوب لفظن اور مررتو بی مسلمینہ مجرور لفظن ہے توجہ ہے یا پڑھ رہے ہیں یا نہیں تلفز کر رہے ہیں یا نہیں اس پر تو یہ مجرور لفظن ہے یا منصوب لفظن جو بھی ہوگا تو یہ لفظن اعراب ہے اس کا اچھا اسی طرح اولو بھئی اولو جیسے تھا زو مال زو مال کا کیا معنی مال والا تو یہ جمع کے لئے پھر اولو ہے اولو مال کیا معنی مال والے مال والے یہ بھی اسی طرح ہے حالت رفعی میں اولو یہ جو لام کے بعد واو ہے حالت نسبی جری میں اولی اولو مال اور اولی مال جا اولو مال کون آئے مال والے آئے رأیت اولی مال میں نے دیکھا کس کو مال والوں کو اور مرر تو بھی اولی مال دیکھا وہی مسلمون جیسا اعراب ہے رفع کس کے ساتھ ہے رفع واو کے ساتھ اور نسب اور جر یا کے ساتھ اور اسی طرح ہے عشرونہ سے لے کر تسعونہ تک یہ جو دہائیاں ہیں عشرونہ کا معنی بیس سلاسونہ کا معنی تیس اربعونہ کا معنی چالیس خمسونہ پچاس ستونہ ساٹھ اور سبعونہ ستر سمانونہ اسی تسعونہ نوے تو یہ عشرونہ سے لے کر تسعونہ تک یہ جو دہائیاں ہیں ان کا بھی یہی اعراب ہے حالت رفع کس کے ساتھ واو کے ساتھ تسعونہ سلاسونہ اربعونہ وغیرہ اور حالت نسبی جری میں یا کے ساتھ عشرینہ سلاسینہ اربعینہ تو ان تینوں کا اعراب بھی کیا ہے لفظن ہے ابھی تک جتنی بارہ قسمیں گزری سب کا اعراب لفظن تھا آپ غور کر رہے ہیں سب قسموں کا اعراب لفظن تھا اب آنے لگی ہیں آگے وہ قسمیں جن کا اعراب جو ہے وہ تقدیرا ہوتا ہے اب وہ بیان کرتے ہیں کس کے اندر نحمیر میں سولہ قسمیں ہم پڑھ رہے ہیں اگلی قسم تھی اسم مقصور اسم مقصور کسے کہتے ہیں جس کے آخر میں کیا ہے علف مقصورہ علف مقصورہ کسے کہتے ہیں یہ عام علف کو عام علف کو کیا کہتے ہیں دوسرا اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے علف ممدودہ تو علف مقصورہ اور جس اسم کے آخر میں علف مقصورہ ہے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے رفع بھی تقدیری نصب بھی تقدیری جر بھی تقدیری جاں موسا رأی تو موسا مرر تو بھی موسا اگلی قسم اگلی قسم علاوہ جمع مذکر سالم کے جب وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف جمع مذکر سالم یعنی مسلمونہ کے علاوہ کوئی اور لفظ مضاف ہو کس کی طرف اس کا اعراب بھی تینوں حالتوں میں تقدیری ہے جاں غلامی رأی تو غلامی مرر تو بھی غلامی یہ دو قسمیں تھیں ایک قسم مقصور ایک وہ اسم جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف علاوہ جمع مذکر سالم ان میں تینوں حالتیں تقدیری ہیں اگلی قسم ہے اسم منقوس بھئی اسم منقوس جیسے قاضی یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے ما قبل کسرا ہو یہ ہے اسم منقوس ناقص سے ہے اسم منقوس کے اندر رفع بھی تقدیری اور جر بھی تقدیری لیکن نصب لفظی ہوگا نصب جاعل قاضی رائیت القاضی رائیت القاضی مررت بال قاضی دیکھا رفع بھی تقدیری اور جر بھی لیکن نصب لفظی ہے یعنی ہم اس پر بقاعدہ تلفز کرتے ہیں اگلی قسم ہے سولمی قسم آخری قسم جمع مذکر سالم جب وہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف ابھی کہا تھا نا کوئی بھی اسم جب مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف علاوہ کس کے علاوہ جمع مذکر سالم کے علاوہ کیونکہ اس کا عراب یہ اب آگیا سولمی قسم جب جمع مذکر سالم مضاف ہو کس کی طرف یا متکلم کی طرف تو اس کا کیا عراب ہوگا اب وہ آپ نے مجھے بتانا ہے مسلمون میں اس کی اضافت کرتا ہوں یا کی طرف اور آپ نے پڑا ہے کہ نون جمع اور نون تسنیہ اضافت کے وقت گر جاتے ہیں تو مسلمون کا نون گر گیا آگے کیا آگئی یا مسلمو یا اور پھر کیا کرتے ہیں وہ اور یا جب جمع ہو جائیں وہ اور یا جمع ہو جائیں اور اول ان میں سے ساکن ہو تو وہ کو یا کر کے یا میں کیا کرتے ہیں ادغام تو مسلم مسلمو یا مسلمو یا اب یا کو یا کر میں ادغام کر دیا لیکن ماقبل میں میم پر پیش تھا اور یا تو اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے کسرہ لہذا اس زمہ کو کسرہ سے بدل دیا کیا بن گیا مسلمی اب یہ اسی طرح رہے گا تینوں حالتوں میں جا مسلمی رائے تو مسلمی مرر تو بھی مسلمی لیکن یہاں دو لفظ ہیں ایک نہیں ہے ایک مسلمونہ ہے اور ایک یا ہے مسلمونہ کا عراب الگ بتانا ہے یا کا عراب الگ کیوں کیونکہ وہ مضاف ہے اور یہ مضافون الے اور میں نے آپ کو بتایا تھا بھی کہ مضاف الے ہمیشہ کیا ہوتا ہے مجرور دنیا میں دو ہی مجرور ہیں ایک جس پر کیا داخل ہو حرف جر اور ایک مضافون الے تو مسلمونہ اور آگے یا ہے یا تو مجرور ہے ہر حال میں یا تو کیوں مجرور ہے مضاف الے ہے مسلمونہ مضاف اور یا ضمیر مضاف یا کہ عراب بولو کونسا عراب مجرور کونسا مجرور کونسا مجرور محلن تقدیرن لفظن جے تقدیرن کیوں ہے اور بولو محلن کیوں ہے شاوش مبنی زابطی میں نے سارے آپ بتا دی ہے بس اب مش ہم نے کرنی ہے کہ آپ اس کے ماہر بن جائیں یا کیا ہے مضاف مضاف کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا ہے نہیں مجرور ہوتا ہے تو یا کیا ہے مضاف مجرور اب کونسا مجرور ہے سب سے پہلے دیکھا کرو مبنی یا معرب ہے دیکھتے ہی پتہ لگ گئے تو ضمیر ہے متقلم کی ضمیر ہے تو یہ کیا ہے مبنی ہے تو مجرور محلن تو یا تو مجرور محلن ہے ہاں یہ مسلمون جو ساتھ جڑا ہے یا کہ پڑھ ہم کیا رہے ہیں مسلمی یا کیا پڑھ رہے ہیں مسلمی یا پڑھیں گے اسی طرح لیکن اعراب کیا ہوگا تینوں حالتوں میں اب آپ پوری سمجھ میں آگئی ہے بات اب اس کو حل کر دکھائیں جا مسلمی رأیت مسلمی مرر تو بھی مسلمی رہے گا تینوں حالتوں میں ایک جیسا اب مجھے بتائیے جا مسلمی اعراب بولو مرفو کیوں فاعل ہے شاب باش کیا ہے فاعل ہے پتہ چل رہا یا نہیں فاعل کیا ہوتا ہے مرفو اب کون سا مرفو ہے مجھے بتاؤ مسلمون اور یا مسلمون اور یا یا کا اعراب بتا چکے یا نہیں کس اعراب باقی بس میں مسلمون کا اعراب پوچھ رہا ہوں آپ سے مسلمون جا مسلمی اس کے اندر شروع میں کیا ہے مسلمون ہے میں اس کا اعراب پوچھ رہا ہوں اعراب بولو مرفو کیوں ہے فاعل ہے کون سا مرفو جی مسلمون کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں جا مسلمی یا میں وہ پڑھ رہا ہوں نہیں معلوم ہوا رفع تقدیری ہے بات سمجھ میں آگئی کہ نہیں آگئی وہ پڑھ رہا ہوں میں مسلمون کا رفع بھی ہم نے بتایا تھا رفع کس سے وہ نصب اور جر یا کے ساتھ وہ میں پڑھ رہا ہوں جا مسلمی میں نہیں رفع کیا ہے تقدیری ہے اچھا رأیت مسلمی اب یہ مفعول ہے اعراب بولو منصوب ہے کون سا منصوب ہے منصوب تقدیرا شاب کس کہہ آپ بتا رہے ہو مسلمون کا کس کہہ آپ بتا رہے ہو جی مسلمون کا نصب کس کے ساتھ آتا ہے رأیت مسلمی یا یا پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے یا مشدد ہے یا نہیں یا مشدد میں کتنی یا بھی یا پڑھ رہے یا نہیں پڑھ رہے تو یہ کون سا عراب ہے جس پہ تلفظ ہو رہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں لفظ تو یہ کیا ہے منصوب ہے لفظ مرر تو بھی مسلمی یا بولو کون سا عراب مجرور کون سا مجرور لفظ ہے شاب آش کیونکہ یہ پڑھ رہے ہو بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو سب کچھ آسان ہے آپ سب پڑھ چکے ہیں آپ صرف مشک کرنی ہے چند دن میں آپ ماہر ہو جائیں گے تو یہ سولویں قسم تھی یہ سولہ قسمیں پڑھ لیں آپ نے نحمیر کی یہ آپ کو یاد ہونی چاہی اگر نہیں ہیں تو آج ہی ان کو زبردست یاد کر لو سولہ قسمیں میں نے سمجھا بھی دیں اور اگر ازبر نہیں ہوتی روز ان کو دہراتے رہو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ زبردست ترکیب کرو بس یہ سولہ قسمیں یاد کرو وہ مبنیات کی آٹھ قسمیں یاد کرو اور معرفہ کی چھ سات قسمیں یاد کرو پھر آپ انشاءاللہ بہترین چلتے رہیں گے معلوم ہوا جمع مذکر سالم جمع مذکر اس کا اعراب کیا ہے رفع تقدیر وہ کے ساتھ رفع ہے یوں کہو رفع ہے تقدیری نصب اور جر ہے لفظی ہے رفع ہے تقدیری اس کو دہرانا بھئی ساتھیوں کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے پھر اس کو دہرانا ہے یہ سولہ قسم ہیں بھئی سولہ قسم چلو کل بھئی پھر انشاءاللہ موصول صفت کی ترکیب وغیرہ شروع کریں گے آج تو کچھ آپ طلب آ گزشتہ سبق میں نہیں تھے اس لئے میں نے ساری ترکیب دوبارہ دہران دی اب کوشش کریں بھئی بقائدگی سے آئیں اور یہ انشاءاللہ آٹھ دس دن میں آپ بہترین عبارت پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے باتیں اچھی طرح سمجھ میں آگئیں چلئے بس بھئی گے